آداب موزیس ناصرین آپ تمام کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں استقبال ہے پچھلے ایک مہینے سے ہیدرباد سٹی پولیس کی جانب سے بڑھتے ہوئے کرائم کا روکنے اور گانجا وہ تمام نشلی عدویات کی روکتام کے لیے خصوصی اسپیشل ڈرائیف چڑھائی جا رہی ہے جس کے تحت پچھلے ایک مہینے میں تقریباً اکھیاتر کیسز بھی درچ کیے جا چکے اور اس سلسلے میں کئی افراد کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہے ایک معتبر ذرائع سے ملی اطلاع پر ناؤزون ٹیم اور کمیشنر ٹاسپورس ٹیم نے ملک پیٹ پولیس کے ہمراہ مل کر ایسی ہی ایک بینڈ ریاستی گانجا پیٹلر گینگ کے دو افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی ہے پولیس نے ان کے خبزے سے تقریباً 300 کلو گانجا جس کی جملہ مالیت 30 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور ایک ڈی سی ایم گاڑی اور دو موبائل فونز کو بھی ضبط کر لیا ملزیمین کے نام ولاز بھاؤ صاحب عمر 33 سال جس کا تعلق زلہ اور انگباد سے بتایا جا رہا ہے دوسرا ملزیم دیانیشور محیطی عمر 26 سال جس کا تعلق احمد نگر مہاراسترہ سے بتایا جا رہا یہ لوگ بڑے پیمانے پر گانجا فرخت کرتے ہوئے کئی ازلاجے سے نکاپلی کروس روڈ وائزیک انناور راجمندری ویجے والا سوریا پیٹ حیدرباد حمد آباد اور آخر کار مہاراسترہ احمد نگر تک گانجا سپلائی کرتے تھے حیدرباد سیٹی کمیشنر آف پولیس انجنی کمار آئی پیس نے اس خصوص میں ایک پریس میٹ کرتے ہوئے اس کیس سے جوڑی مزید تفصیلات بھی بتائی اور اس پریس میٹ میں ایک اور چوری کی واردات کا بھی خلاصہ کیا گیا جس میں نیپال سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی کے جوڑے نے جو کہ ایک گھر میں ملازمت کرتے تھے ان لوگوں نے اپنے ہی مالک کے گھر سے بھاری چوری کی واردات انجام دینے کے بعد راہ فراری اختیار کی حیدرباد سی پی نے تمام شہریوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھر میں کسی بھی ملازم کو ملازمت پر رکھنے سے پہلے ان کا بیک گراؤن ضرور چیک کر لے یا پھر پولیس کی جانب سے فراہم کی جانے والی فری آن لائن سرویس سے استفادہ حاصل کرے جہاں پولیس کی جانب سے ان افراد کی تمام ہسٹری بھی نکالی جائے گی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ہیدرباد سیٹی کمیشنر آف پولیس انجنی کمار آئی پیس کی زبانی پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے فیس بک پر لائک شیئر اور فالو ضرور کرے گانجا سمگلنگ کا ایک انٹر سٹیٹ گانگ کا گرفتاری ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ایک مہینے میں ہمارے آنڈرپل سی ایم صاحب کے آدیش کے مطابق ہیدرباد سیٹی میں اور پورے تلنگانہ سٹیٹ میں سپیشل آپریشن اگینسٹ گانجا چل رہا ہے 78 کیسے بک ہوئے ہیں پچھلے ایک مہینے میں جس میں 121 پرسن کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ جو آج صبح کا آپریشن ہے اس میں ایک ڈی سی ایم ٹاٹا ویکل جو اس کے پہلے بھی لگوک چھے بار ٹرانسپورٹیشن میں یوز ہوا تھا اور یہ ٹرانسپورٹیشن آنڈھرہ نرسی پٹنم سے شروع ہوتا ہے اور مجھے بانا ہوتے ہوئے ہیدر آباد زہیر آباد جب وہاں سے احمد نگر مہاراستہ میں جاتا ہے اور ہر ٹرک میں لگوک دو سو سے چار سو کیجی گانجہ کا ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے تو آج جو یہ آپریشن میں دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی اور جن کے پاس سے لگوک تیس لاکھ کا گانجہ ریکاور ہوا جو کی دس بیگ میں تھے لگوک 300 کیجی یہ دونوں اوفینڈرز کے نام ہیں ویلاس بھاؤ ساہیب دھونکانے ایس 33 ایرز اور یہ ڈرائیور کم اونر ہے گاڑی کا اوریجنلی اورنہ آباد کا رہنے والا مہاراستہ سٹیج اور دوسرا دھیانیشور مہیتے ارلی موننگ ایک روبری ہوا جس میں ڈومیسٹک ہیلپ ایک ہزبین وائف کے روپ میں کام کرتے تھے جو نیپال سے آئے تھے انہوں نے اپنے ایمپلوئی جو کی ایک مارواری فیرمیلی تھا انہوں نے کاریب ایک منینے سے کام کرتے تھے اور انہوں نے گھر میں آج صبح روبری کیے اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ روبری کے بعد وہ نیپال واپس پراستے میں ہوں گے ہیدر آباد سٹی پولیس کے طرف سے ایک اپلیکیشن ہے کمپیوٹر اپلیکیشن جو انٹرنیٹ پر فریلی اویلی بل ہے ہاک آئی اور اس ہاک آئی آپریشن اس ہاک آئی میں سرونٹ ویریفیکیشن ٹینینٹ ویریفیکیشن کوک ویریفیکیشن جو بھی اپلوئیز ہے آپ کے گھر میں فری آف کاسٹ ہیدر آباد سٹی پولیس کے طرف سے ان کا بیکگراؤنڈ وہ کہاں سے آئے ان کے بیکگراؤنڈ میں کوئی کرائیم ہے کیا پہلے انہوں نے کہیں کسی پرکار کا کرائیم کیا ہے کیا یہ سب جانکاری آپ کو ہم فری آف کاسٹ دے گے یہ فیسیلٹی آپ کی سیفتی اور سیکیورٹی کے لیے ہے اس لیے آپ اس کو یوز کریے اور اگر آپ کو اس کو یوز کرنے میں کوئی دکت ہے تو آپ ہمارے لوکل پیٹرول آفیسر بلو پول آفیسر یا لوکل لیسیجوں کو بھی ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں اور ہم لوگ آپ کو اس میں مدد کریں گے ڈائنک یو